اور قسم سے یار اتنا دل دکھاتے ہیں نا یہ لوگ کہ میں سٹوری میں رونا نہیں چاہتی اور یقین کرو اتنی تکلیف ہوتی ہے نا مجھے ان لوگوں کی وجہ سے کہ یار دیکھو میں ان کے ساتھ کیسی ہوں میں ان کے ساتھ کیسے کام کیا اور میں ان کو کیسے پرموٹ کیا اور یہ لوگ میرے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ میں ان کو ریپلائی کرتی ہوں یا ان کو فریم میں شیئر کر دیتی ہوں اور یہ میرے والے میں اس طرح کیسے بات کر رہے ہیں سیریسلی اللہ تعالیٰ ضرور حساب لے گا میں نے اپنا معاملانہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے میں سٹوری میں اس دن روتی ہوں کہ میرے گھر والے ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں دیکھ کے پر یہ لوگ اتنا دن دکھاتے ہیں سیریسلی میرے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں دکھائے گا آپ لوگ بھی دیکھو گے اور میں بھی دیکھوں گی یہ چیز میرے گھر والے ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں دیکھ کے پر یہ لوگ اتنا دن دکھاتے ہیں سیریسلی میرے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں دکھائے گا آپ لوگ بھی دیکھو گے اور میں بھی دیکھوں گی یہ چیز تو میں نے آپ لوگوں کو کیک بھائی کل سب کو کومنٹ دکھایا جنہوں نے میرے بارے میں کیا ہوا ہے اس کے بعد میں نے ساری سٹوری کر مزشن دکھائی آپ لوگوں کو ون ٹو آل ٹھیک ہے انہوں نے مجھے کوئی چھے سے ساتھ در فہا پیٹیج بھیجائے جن میں سے اللہ جانتا ہے کہ میں نے ان سے ایک روپیا بھی نہیں لیا میرا بچہ میرے گھر میں لیتا ہوا ہے اور اس کے باوجود بھی میں نے ایک ایک سٹوری نہیں کی کم سے کم چھے چھے سٹوری ہوئی ہوئی ہیں آپ لوگ دیکھنا ایک دفعہ انہوں نے مجھے لانس جو پیار بھیجا تھا اس میں انہوں نے جو کیک بھیجا تھا وہ جلع ہوا کیک تھا اور وہ بھی میں نے سٹوری میں آکے ان کو ایکسپوز نہیں کیا میرے پاس کوئی بھی پیار آتا ہے ابھی بھی میرے پاس ایک تینٹ آیا اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ایک پیار آیا جو اچھا نہیں تھا میں اس پیج کو ڈائریکٹلی جا کے میسیج کر دیتیوں کہ سسٹر یا برادر جس کا بھی پیج ہے تو مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی اس کی پیکنگ اچھی نہیں ہے یا یہ چوٹا ہو اور ریسیب ہو آئے تو پلیز اس چیز کو امپروف کرلیں اس کے بعد میں آپ کی سٹوری لگا دوں گے اس سے بجا سا کہ یہ بالکل چھوٹا سا پیج ہے اور اگر میں کوئی اسی سٹوری لگا دوں گے جس میں اس کے بعد میں کوئی بیڈ میں ریکمینڈیشن کر دوں گے اس بھی کر دوں گی بیڈ کومنٹ کر دوں گے تو اس کی ریپوٹیشن چلی جائے گی سٹارٹ ہونے سے پہلے بند ہو جائے گا پیج تو میں نے سٹوری میں بتایا بھی نہیں کہ ان کا کیک جلا ہوا تھا اور اگر دو گئے اکثرwww فا لئے جو چیز جائسی ہے چیز چیز anywhere وہ اچھا نہیں تھا اب اچھا ہے جو جرسی فیڈٹ کپڑے آتے تھے وہ اچھے نہیں تھے جو چیز جیسی ہے میں بیسے وہ چیز بتا رہی ہوں آپ کو پھر انہوں نے دو دن کوئیسٹن اور پوچھے ہیں میں نے ساتھ ساتھ ان کو ہر چیز کا جواب دے اور انہوں نے اپنے میسیجز دیکھیں کیسے تعریف کر رہی ہیں کیونکہ وہ فیڈی میں سٹوری کر دیتی تھی فیڈی میں ابھی بھی کر کے دیتی ہوں اسٹوری اور ان کی وجہ سے وہ لوگ جو بیچاریا فورڈ نہیں کر سکتے میں ان لوگوں کو فیڈی میں دینا بند نہیں کروں گی میں دوں گی ان کو جو ڈیزرف کرتے ہیں اور سیم ایسی ایسی جو میں نے ایک پولر سے ریلیڈیڈ بات کی تھی کہ میں نے دو پولر والیوں کے ساتھ کو لیبریشن کی تھی فیڈی واف کوسٹ کوئی پیسے انہوں نے مجھے نہیں دیئے تھے اور چار پانچ ویڈیو پانچ ویڈیو میں نے کر کے دی تھی اور اس ویڈیو پر ان کوئی اتنا اچھا ریسپونس آنا کہ میں اگزیمپل دیتی ہوں آپ مطلب میں اگر وکاس کی برینڈ کی کوئی ایک ویڈیو کر دی رہا تو اس ایک ویڈیو سے وہ جو تین چار دار کا پروڈکٹ ہوتا ہے ان کو چار پانچ لاکی سیل جاتی ہے یہ میری ریچ ہے ایک ویڈیو سے میں آپ کو بتا رہی ہوں تو آپ بتائیں پانچ ویڈیو سے ان کو کتنی سیل گئی ہوگی یوٹیوب ویڈیو سے اس کے باوجود مجھے اتنے یوٹیو برنز نے ان کے وائس میسجز فورڈ جو انہوں نے میرے بارے میں کیے ہوئے تھے کہ نتاشا ایسی نتاشا ویسی نتاشا یہ نتاشا وہ تب بھی میں ان کے لنک نہیں اٹھائے تھے اس کے بعد فوٹوگرافر کا ایشو بنا فوٹوگرافر نے پیسے چارج کی ہے مجھ سے ففٹی کے میں تب بھی ان کے لنک نہیں اٹھائے وکاس کے کپڑے تینوں چاروں دن کے وکاس کے جوتیں میری اپنی جولری نکاح کی میری کاشی سکائی پیلٹ پورا تباہ ہو گیا تھا اور اس کے علاوہ لیشیز ہر دن کی میں نے خود لگائی ہے لپسٹک میں میں نے خود لگائی ہے میں نے نے خود لگائی ہے میں نے کمپلین نہ آئے کہ نتاشا وکاس کا تو میک اپ ہمارا ایسی نہیں ہو میں نے بولا کہ میرے بالا ہائلائٹ کے بعد خراب ہوئے کیونکہ میرا فوٹوگر سے کٹ ڈاؤن ہوئا تھا جو کہ نہیں ہونا چاہیئے تھا تو یہ چیز دو سال تک میں نے اس اشیو پر بات نہیں کی ہے کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا ان چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر یا بیسوں کے اوپر میں ایشو بنا ہوں میں نے اس کے لڑکی کی قومت ہے آئے تھے کہ اس کے بال جل گئی تھے انہوں نے ریبانڈنگ کی تھی یا کیا اس کے بعد میں نے ان کے لنکھ ہٹا دیئے تھے ٹھیک ہے میں نے بھلا بھائی میں نہیں لگاؤں گی میں نے چاہتی میرے جیسے کسی کا بھی نقصان اور میں یہ چیزہ آپ کو ویڈیوز میں بتائی ہیں بار بار کہ میرا بال خراب ہوئے میرا بال خراب ہوئے فورٹی والیم سے کٹ ڈاؤن ہوا تھا میرا بال میرا ورجین ہے تھا اسی سے ایک دن پہلے میں نے میری دانے والی ویڈیو کی تھی اور اتنا اچھا وال تھا میرا آپ اس کے بعد میرے والد ہیں کہ ایسے تباہ ہوتے گئے میرے والد خیر یار لیکن میں نے کل پرسو میں نے وکاشی کی ایک ویڈیو کو ریکٹ کر دیا تھا کہ بھائی سیلون والے یا کوئی بھی آپ لوگ فری میں کام نہیں کیا کرو یوٹیوب ویڈیو بنانی ہوتی ہے یا کچھ بھی تو آپ جا کے چارش کیا کرو کہ ان لوگوں کو فری میں ویڈیو کر کے دے دو تو بعد میں مجھے کیا سننے کو مل رہا تھا سنا رہا ہے نا کہ وہ بندہ آپ کے اپنے کے بارے میں ایسی بات